سر یہ آج ہمارے لئے ہم تمام ہندوستانیوں کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑے گرو اور بڑے فخر کی بات ہے سر کہ ہمارے ملک کا ہمارے بھارت کا جو چاند مشن تھا چندریان تھری الحمدللہ ابھی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ آخری مرحلے تک پہنچ گیا ہے اور کل 23 اگس 2023 بروز بودھ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 5 بچ کر 27 منٹ پر یہ چندریان چاند پر لینڈنگ کرے گا یہ ہمارے لئے بہت بڑے فخر کی بات ہے بہت بڑے گرو کی بات ہے یقینا ہم جتنا اس پہ خوشی کا اظہار کریں کم ہے یہ ہمارے ملک کے سائنس دانوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے جسے آج پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے سر یہ چندریان جو لفظ ہے نا یہ سنسکرت کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے چاند گاڑی جو ہمارے ملک کا ہمارے انڈیا کا جو تحقیقاتی آرگنائزیشن ہے یعنی جو ہمارے ہندوستان کا سب سے بڑا مرکزی خلائی ادارہ ہے جس کو ہم اسرو کہتے ہیں اس سے پہلے بھی اسرو یعنی ہماری انڈیا کا جو سب سے بڑا خلائی تحقیقاتی آرگنائزیشن ہے یہ دو چندریان لانچ کر چکا تھا ہے نا اور جو چندریان ٹو تھا اس کو دوہزار انیس میں جولائی کے مہینے میں لانچ کیا گیا تھا جو چاند کے نامعلوم جنوبی قطب کو تلاش کرنے کے لیے ایک مدار لینڈر اور روور پر مشتمل تھا روور کو لے جانے والا لینڈر ستمبر دوہزار انیس میں لینڈنگ سائٹ کے بلکل قریب جا کر کے کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی وہ 99.99% جو ہے وہ اپنی مشن میں کامیاب تھا تو اس بار ہمارے ملک کے سائنس دانوں نے اور اسرو آرگنائزیشن جو ہے ہمارے انڈیا کا خلائی تحقیقاتی آرگنائزیشن جو ہے اس نے چندریان ٹھری لانچ کیا اور الحمدللہ اب تک ہمارا یہ مشن جو چندریان ٹھری ہے نا بلکل اچھی طرح کارد کردگی کا مظہرہ کر رہا ہے اور اب سب کی نظریں اس کی لینڈنگ پر جمع ہوئی ہیں اور اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ پانچ بج کر ستائیس منٹ پر ہے نا تیس اگر دوہزار تیس کو انشاءاللہ چاند پر اس کی لینڈنگ ہوگی تو اگر ہمارا یہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے اللہ اس کو کامیاب کرے ہم سب مل کر کے دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ ہمارے اس مشن کو کامیاب فرمائے اگر یہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارا ملک جو بھارت ہے انڈیا ہے انشاءاللہ یہ پورے دنیا کے تین بڑے بڑے جو ممالک ہیں امریکہ ہے روس ہے چین ہے ان سب کے گروپ میں شامل ہو جائے گا تین بڑے بڑے ممالک کے گروپ میں شامل ہو جائے گا اور اس سے خلائی طاقت کے طور پر انڈیا کی ہمارے بھارت کے ہمارے ملک کی پوزیشن اور بڑھ جائے گی تو ہم سب کی دعا ہے اللہ کریم ہمارے اس مشن کو کامیاب فرمائے اور ہمارے ملک کو مزید دن بدن ترقیہ نصیب فرمائے ایسے ہمارا ملک ہمارا بھارت صدا آباد رہے پھولا فلتے رہے اور ہمیشہ دن بدن اپنے ترقی اور کامیابی کے منازل تائے کرتا رہے